اسلام علیکم ناظرین خبر درزق شمار حصبتوں جس خدمت اسمز ریاض احمد حضر پیچھا خبرنیز تفصیل آزوز ترواز جولائی تیز کی دو سپید وری کنو شت اخترہ اسمز جمہوریت کے بقا باپت وقتی کن حکمران ان خلاف زتو نفر شہید تات سلسل اسمز چھو ریاستی جمہور کشمیر اسمز پرواز جولائی سرکر تگر سرکر سترس پر شہید انہید ناو یاد کرید تیمن زبردست خراج عقیدت پیش کرنے کی طور منام نیوان یا دوران جوشت جذبستان مزاری شہداز پر گسید پوش ورشن کری تیمن خراج تحسین پیش کرنے وان چھو ایزان پوری ریاستی جمہور کشمیر ایک لکھ یمن شہید انہید شہادت یاد کرنا علاوہ تیمن سلام پیش کران چھو ایزکی دو چھو نقشبند آستانی آلیا سری نگر کس شہید مزارس پر سیاسی سمجی تا مذہبی لوگ حضر دیت فاتح خونی انجام دیوان یا دوران ایزکی دوہ مزارس سر اندی پاک انتظام یا طرف سیکیوریٹی ہنز سخود بند بستی کرنے چاہ ساموئی دی آت سلسل اسمزی دیتی سرکر ستریچن سادت پروکار تقریبا ہنز احتمام شو سبدان تاڑی چھو آت سلسل اسمز علاہ دیگی پسند جمع چند ہنزی حرطلی کالی کین وادی کشیر مز مکمل حرطل تی روزان یا دن انتظام یا طرف کانتی ممکن گرد بڑ رکان باپا سیکیوریٹی ہنز سخود بند بست از کرنے چاہ ساموئی دیتی آت سلسل اسمز آئے از صبحی ریاستی وزیر علا مہبا مفتی علاوہ مختلف سیاسی جمع چند ہنزیو لیڈرو طرف مزاری شہداز پر حضر دیت قنوشہ تاکریکن شہیدن خراج عقیدت پیش کرنا یزن آت دوران مزارس پر پوشی ورشن کرنا علاوہ دعای مجلسن ہنتے احتمام سبود ترواز جولائیکن شہیدن خراج عقیدت پیش کرنے کے گرد جس ریاستی وزیر علا مہبا مفتی مزاری شہداز پر حضر دیتی تیتی کنوشہ تاکریکن شہیدن دفن چکرنا مجلسن آت موقع اس پر ایس تیمن ہمرا مختلف وزیر تی موجود یا دوران مزاری شہداز پر حضر دیت مزارس پر گلبری کرنے علاوہ دیمن سرکر اعزاز تی پیش کرنا آت موقع اس پر میڈیا سید کات کرانون محبا مفتی زی یمو شہیدو یس خوشحال جمع کشمیر خواب وچت مچھو سخاب پائی تخمیل واتناو انچہ سرکارج اولین ترجیح اسمرشان موسیقی جو ہمارے اصول ہیں اور اس طرح سے پوری دنیا کو ایک سے ایک بار پھر پیغام دیا کہ کشمیر کی کشمیرت ابھی زندہ ہے وہ کسی بھی ایسی بات کو برداشت نہیں کریں گے جو کشمیرت کے خلافے مجھے لگتا ہے ہمیں وہ سبق یاد کرنا چاہیے اور یہ خوف و حراس کی جو زندگی جو ہم نے ایک کچھ لوگوں نے اس کو مفلوش بنا کے رکھا ہے ہسٹیج بنا کے رکھا ہے جمہور کشمیر کے حالات کو اس کے ساتھ اُس کے ساتھ لڑکے ہمیں واقعی جن چیزوں کے لیے جس جم خوشحال جمہور کشمیر کے لیے ان شہیدوں نے قربانی دی ہے اس خوشحال جمہور کشمیر کو بنانے میں ہمیں آج جو ہے ایک انتہائی سیکیورٹی ہند بندبس آسنا دوران آئی نیشنل کانفرنس ایک صدرت سبق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سنڈی طرف پارٹی ورکرن ہمرا شہید مزاریت حزیری جنہ کیا دورانتی مو مزار اس پر پوش ورشن کریت دعای مجلس مست شرکت کر آت موقع اس پر پی ڈی پی تا بی جے پی اتحاد اس پر سوالہ طولان ون فاروق عبداللہان زی باجی پا یتکن اجز کی دو روز تمسو چو صاف صحبیت سبدان جس سرکار اس میں چھنے اندرونی معاملات بہتر ڈاکٹر فاروق عبداللہان زی باجی پا سچو جمیس مز ووڈ بینک حسل یمکین نیتی مو مزاری شہداز پر حزیری جز جگرہ راج نے یہ کیا تھا وہ کیسے آئیں گے ان کا ووڈ بینک وہاں ہے اویس ہے کہ وہ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ یہ گھر بندن جو ہے یہ صرف کرسی پر بیٹھنے کے لیے اور روٹنے کے لیے مرویز کشمیر مولیو محمد عمر فاروقن یدوائی پنین کارکنسان مزاری شہداز گچت کنوشت اکتویکن شہیدن خراج عقیدت پیش کرنش کوشش کر تاہم آون کی منعاتی تائنات پولیس طرف پنیگری نبر نیرت برونح پاکنک اجازت دین کیمپادہ میروائیز کشمیر مولیو محمد عمر فاروق پولیس طرف اہتی 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 پھر آستہ سمزین آئی دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کو جس طرح سے عملا ایک پولیس ٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں کے عوام کے سارے حقوق طاقت کے بل پر سلب کر لیے گئے ہیں آج ہم نے جو پروگرام دیا تھا کہ پورا منطور ہم شہدائی جمہو کشمیر خاص کر ایک اتیس کے شہدائی کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے مازار شہدائی جانا چاہتے ہیں کرفیو کا اطلاع کیا گیا ہے پورے شہر کو جو ہے وہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے لوگوں کو گروہ میں محصور کر دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بار بار کرفیو لگایا جاتا ہے جامعہ مسجد میں نماز پر پابندی ہے پچھلے تین جمعہ سے وہاں نماز ادا نہیں کرنے دی گئی ہے لوگوں کو محصور کیا جا رہا ہے پوری حریت قیادت کو بند کیا گیا ہے پچھلے تقریباً اٹھائیس دن سے مجھے بھی گر میں نظر بند کر دیا گیا ہے گیلانی صاحب تو سالوں سے بند ہیں یاسین صاحب ایک دن بند ہوتے دوسرے دن جیل میں ہوتے دوسرے دن جو ہے کئی اور ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا جوہاں تک اکتیس کے شہدہ کی بات ہے جو مشن شہدہ اکتیس کے شہدہ کا تھا وہ مشن ابھی بھی جاری اور ساری ہے اور تب تک انشاءاللہ ہمارا یہ مشن جاری رہے گا جب تک ہم شہدہ کے اس عظیم نصب العین کو حاصل نہیں کرتے جس کا مقصد اور مدہ صرف اور صرف آزادی ہے کانگریس پارٹی ہی دریاستی صدر گولا احمد میران تیز شہید مزارس پر گرچت ہو جری یا درانتی مو مزارس پر پوش ورشن کرید شہیدن خراج اکیدت پیش کر تیمو گنات مو کس پر کات کرید سی یو مشن ابا پت ہیمو شہیدو پانین زو چھے پیدید سو مشن بروح پاکنا ونچو پرت اکسون فرز ریاست جمہو کشمیر کے ہسٹری میں آج کا دن بہت بڑا معنی رکھتا ہے اگر انیس سو اکتیس میں ان شہیدوں نے شہادت نہ دی ہوتی اور جس کاز کے لیے دی کہ کشمیر کو ایک انڈیپینڈن سٹیٹ اپنا خود مقتار ریاست بنانے کے لیے انہوں نے شروعات کی ہے انہوں نے شہادت نہ دی ہوتی تو ہم جیسے لوگ شاید آج اس کھلی ہوا میں نہیں گم سکتے تھے اور جس طرح کا آج ماحول ہے ہم راستے میں بات کر رہے تھے ہم نے شاید پچھلے پندرہ بیس سال میں اتنے خراب سچویشن نہیں دیکھی جو آج اور اس کا صاف پروف ہے کہ جتنی ڈپلائیمنٹ باہر شہر میں اور اس جگہ تک آنے کے لیے جو ایک متبرک جگہ ہے اور جو ہم سب کشمیریوں کو فقر ہونا چاہیے تھا ان شہیدوں کے لیے اور اس کے لیے جب اتنی کارڈننگ کرنی کی ضرورت پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست میں کتنی خراب سیکیورٹی سینیریو ہیں اور دوسری بات جو یہاں آنے پر پتہ چلتا ہے باہر تو پی ڈی پی اور بی جے پی کرسی کے لیے ایک دکھ رہے ہیں مگر جو بنیادی جو چیزیں ہیں اس پر ایک کہینی ہے پی ڈی پی کازی افزالانون باجپات طرف مزاری شہداز پیٹھ ہزیری ندینس متعلق میڈیہ سویت کاتھ کریت زی حالی پیش آمتی واقع کنچ باجپو اکتمام لیڈر آوئی کازی افزالانون آتھ موکس پیٹھ زی وزیر آلہندس تمام سرکار بدل مزارس پیٹھ یہ تھا جری خامکہ کی باتیں ہیں بی جے پی یہاں کھڑی ہوئی یا نہیں ہوئی قویلیشن سرکار ہے چیپ جب آیا وہ بی جے پی کا بھی ہے اور پی ڈی پی کا بھی ہے ہو سکتے کہیں بیزی ہوں گے کال ایک افسور ہوا ہے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے چونکہ اتحاد مکمل ہے لوگوں کی خدمت کے لیے تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اس میں یہی امتیاز نہیں ہے کون ہے کون وزیری مملکت آیسیہ ناکاشنون آتھ موکس پیٹھ مزارس پیٹھ ہزیری دین پہ تا میڈیا سے اتقاد کریت زی کشیر ہندی کومن چاہ ویز ویز کوربینی دسمت ہے تیمہ کوربینی حقن کیا تھی زائی گچھت توم دوانن چیزی کونوشت آکھرکیو شہیدو چھے لوگن ہندیا حق جمہوریت کی باقابا پت کوربینی دسمت ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو ہم اس دن بھی جس دن یہی شہدہ شہید ہوئے ہیں جمہوریت کے لیے لوگوں کے حق کے لیے ان کے اصولوں کے لیے تو آج کے دن ہم اتنے سال گزرنے کے بعد ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں ہمیں لوگ امید ہے کہ ان کی جو قربانی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی اور جو کشمیری قوم بار بار یہ جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی رائے گا نہیں جائیں گی آج کے دن پولٹکس نہیں آج کے دن یہی بات کریں گے چھوٹی زمان ہنواری کے شہید مزار اسمز تیس سبت آز آئی مجلس ہوند احتمام یتمز شامل ورکارو طرف کنوشت اکتری کے شہید ان ہندیس حق قسمز دعائی مغفرت مانگن علاوہ تمن زبردست لفظن مز خراج اکیدت پیش کرنا ہے دوگرہ شاید چلاب اک جدرہ چلان اوز ظلم ستے میری تہوز تاتھ بانچو جمعہ کشمیرکتاک اہام موسیقی 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 ان قربانیوں کی خاطران چکے ان کی یاد میں یہ پروگرام منایا جا رہا ہے وادہین مشہور کلمکار ساحل مقبولاً ون یومی شہدہ کے مناظبت قات کران زی کنوشت اکترکیو شہیدو چھو سامراج حکومت اس خلاف آبانس بلند کرد جمہوریت کی بقابا پت پن انزو چھے پی دیت مئت تیتی منہیز قربانی یاد تھویت چھو سرکر تگر سرکر تور یومی شہدہ دروس ریاست اس منام دیوان یزن عیز کی دعا شہیدن خراج عقیدت پیش کرنوابت تقریباً ہونتی سانز کرنیوان چھو تقریباً ڈوگروں نے نبے سال اٹھارہ سو چھتالی سے لیکن انیس سو سنتالیس تک تقریباً نبے سال تک ڈوگرہ حکومت رہی ریاست میں لیکن اس دوران جو انیسویں بیسویں صدی کے جو ابتدائی تین چار دہائیاں تھی جیسے انیس سو ایک سے لے کے انیس سو تیس تک یا انیس سو پچیس تک کا جو زمانہ تھا اس میں ڈوگرہ جو مہاراجہ تھے وہ اتنے زیادہ بے پرواہ اور لا پرواہ ہو گئے تھے کہ وہ قدم قدم کر کشمیری عوام کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے ان کے ساتھ ظلم ستم جاری رکھا جاتا تھا ان کے حقوق سلب کیے گئے تھے ان کی ہر آزادی سماجی دینی سیاسی ہر آزادی جو ہے سلب کر لی گئے تھے اس کے بعد انیس سو پچیس میں کشمیر میں ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام دیا گیا کشمیر چھوڑو تحریک یہ ڈوگرہ مہاراجہ کو کشمیر سے باہر نکالنے کے لیے ایک تحریک تھی اسی تحریک کے دوران انیس سو اکتیس میں جب عبدالقدیر خان نامی ایک شخص سرنگر کی جامعہ مسجد میں رونما ہوا اس نے ایک وہاں تقریر کی اور جس نے کشمیریوں کی گیرت کو للکارا کشمیریوں نے اس تحریک میں بہت زور پکڑا انیس سو اکتیس کے تیرہ جولائی کے دن اس کو سرنگر کی جامعہ مسجد میں فانسی دی گئی بغیر کسی عدالتی کاروائی کے اس دوران کشمیریوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا جلوس نکالا جس پہ ڈوگرہ مہاراجہ کے سپاہی جو تھے انہوں نے ادن فائرنگ کر دی اور دیکھتے دیکھتے تقریباً دو درجن لوگوں کو شہید کر دیا گیا اسی دن کی یاد میں تیرہ جولائی کا دن جو ہے شہدہ کشمیر کے نام سے کشمیر میں منایا جاتا ہے یوم شہدہ کے مناظبت علیہ دی کی پسند جمع سو طرف دیا نام چہار تلی کال تو انتظام یا طرف امن و قانونی صورتحال برکرات خواب نبا پتہ لگاونا عام کے کارکوٹ و بنچوکین رود آز بروس کشیر مکمل باند کیا دوران تمام سرکر تگر سرکر کاروبر ادارن ہوت کام کاربان سب دن علاوہ سڑکن پرٹی گارڈین ہون جنگا سن متاثر سب دن کین عام زندگی بحال حیشن سب دید شہری سری نگر کےن بون شہر کےن مختلف علاقن سان آوازی ہنگین حساس علاقن منزد انتظام یا طرف ممکن احتجاجی مزہر رکان باپت کرفیو نافذ کرنا ایزان دوی میں مختلف علاقن من سیکیوریٹی ہنسا خود بنوز کرید بنش نافذ کرنا آئے آج سلسل اسمز آواز بون شہر کےن پانس ان پل ستھانن ہند ہندن نائٹ خانیار مہراج گنگ رونوورت سفاکت دل علاقن منزد دفع اخطیق سایتو نافذ کرنا ایزان باڑی ہنگین مختلف قصد بن جمن ما شپین قلگوم پلوم تا انتنا قصد بشامل چھے آو انتظام یا طرف آئیتی تے کرفیو نافذ کرنا ایمین علاوہ روز آز سوپر ہنوورت دوی میں حساس علاقن منز انتظام یا طرف سیکیوریٹی ہنسا خود بنوز کرید بنش نافذ کرید کرفیو تو بنش آئید روزی کی جمن علاقن منز سیکیوریٹی ہنسا خود بنوز آزنا دوران آو انہیں پیشتی شکتے جنو سپکنے اجازت دینے ایمین علاوہ روز انتظام یا طرف رات پیٹھائی تمام موبائل انٹرنیٹ سیریوز سیکیوریٹی بنیوز پیٹ موطل کرنا آئی انتظام یا طرف آئی از حریت لیڈر احتیاطی طور پننگارن منز نظر بندھاؤنا یومی شہدہ کے منازبت جنام چاہر تولی کال کرکیو تو بنش آئید روز واری مز آم زندگی بحال سبج ناظرین خبرانہ سلسلو جری ایتیتی موت تجارتی وقف تجارتی وقف فرصاب جتوائی سید بے ملاقات موسیقی